یو بی کے چنو میں وکاس کا نعرہ ہے تو جاتی اور دھرم کی راجنیتی بھی ہے دھرم کی راجنیتی اکثر ووٹوں کے دروی کرن کی طرف چلی جاتی ہے حالانکہ یہ ضروری نہیں کہ دروی کرن ہمیشہ فائدے مندی ہو انیس سو نواسی کے لوگ سبا چنو میں تتکالین پردھن منتری راجیب گاندی نے آیودیا سے چنو پرچار شروع کیا تھا لیکن رام راج جلانے کے ان کے وعدے پر جنتا نے بھروسہ نہیں کیا اور کانگریس ہار گیا لیکن رام مندر آندولن کی ہوا پر سوار ہو کر جب بی جے پی نے انیس سو انکیانوے کا لوگ سبا چنوہ بھی لڑا اور یو پی میں ہی بدان سبا کا چنوہ بھی لڑا تو اس کے لیے مندر کارڈ چل پڑا یو پی میں پہلی بار بی جے پی کی تب سرکار بنی تھی لیکن دو سال بعد انیس سو تیرانوے میں بی جے پی کے آیودیا کارڈ پر ملائم سنگھ یادو اور کاشی رام کا گڑ بندن بھاری پڑ گیا بی جے پی نمبر ون پارٹی تو بنی لیکن سرکار نہیں بنا پائی اور پچھلے ویدان سبا چنوہ میں جب بی جے پی کا ہندو کارڈ جم کر چلا دیوالی اور عید سے لے کر عشمشان اور قبرستان تک کے مسئلے اچھ لے لیکن اس کا فائدہ بی جے پی کو بھرپور ملا پارٹی نے اپنے اتحاس کی سب سے شاندار جیت یو پی میں ریکارڈ کی تھی اس چنوہ میں بھی نعرہ بھلے وکاس کا دیا جارہا ہے لیکن ووٹوں کے لیے دھرمک بھاوناوں پر بھی زور ہے سی ایم یوگی ان دنوں پشیمی یو پی کا تابر طور دورہ کر رہے ہیں اور جہاں بھی جارہے ہیں رام کا نام وہ ضرور لے رہے ہیں یوگی کا یہ پارمپرک پولٹیکل انداز وپکش کو بھی اب پریشان کر رہا ہے خاص طور پر ان کی ویرودھی مائیوتی کو جو آروپ لگا رہی ہے کہ سماج ودی پارٹی اور بی جے پی مل کر چنوہوں کو ہندو مسلمان میں بانٹ رہے ہیں حالانکہ اگلیش اب بھی پچھڑا اور کسان کے مدے کے ساتھ میدان پر بنے ہوئے کا دعویٰ کرتے ہیں یوپی کی پوری سیاست اب اس مور پر آ پہنچی ہے جہاں سکتہ میں آنے اور سرکار بنانے کے لیے ہر دل بیتاب ہے کہیں دھرم کا نام لے کر دھووی کرن ہو رہا ہے تو کہیں دیوہاروں کا نام لے کر سیاسی تلوارے بھانجی جا رہی ہے گسانوں بچھڑوں کا مدہ بھی ہے لیکن اندر کھانے پورا زور پولٹیکل پولرائزیشن پر ہے اس اندھی ریس میں سب جی جان سے بھاگ رہے ہیں یوگی پچھلے دو دنوں سے پششمی یوپی میں چناؤ جوپال لگا رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ان کے راج میں تیوہار منانے کی آزادی لوٹی ہے تو مایا وطی کہہ رہی ہیں بی جے پی ایس پی مل کر چناؤوں کو ہندو مسلمان میں بانٹ رہی ہے اس بحث سے دور اکھلیش یادو کسانوں اور بچھوں کی پولٹیکس کر رہی ہیں پرو اور تیوہار آتے تھے دنگے شروع ہو جاتے تھے لیکن آج آپ نے دیکھا ہوگا پرو اور تیوہار کتنے سانتی پون طریقے سے سمپن ہو رہے ہیں بھاجپا خاص کر یوپی میں سپا آدھی سے اندرونی ملی بھگت و سانٹ گاٹ کر کے سمپردائک و دھاروک مددوں کو اٹھانے کا بھی پورا پورا پریاس کر رہی ہے تاکہ چناؤ تاکہ یہ جو چناؤ ہے ہندو مسلم ہو جائے اب آپ راجنیتک پارٹیوں کے چناؤی گنیت کو سمجھئے زیم یوگی ہندو ہتوں کی بات کر رہے ہیں یعنی نظر ہندو بوٹوں پر ہے جو قریب 80 فیسدی ہیں اکھلیش یادو پچھنوں کے انکلاب کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے کہ انہیں لگتا ہے کہ اس بار یادووں کے 10 فیسدی بوٹ مسلموں کے 19 فیسدی بوٹ اور عتی پیچھڑے ورگ کے قریب 20 فیسدی بوٹ مل کر ان کا بیڑا پار کر دیں گے مایعوطی انسوچت جاتی کے 21 فیسدی بوٹ مسلموں کے 19 فیسدی بوٹ اور برہمنوں کے 10 فیسدی بوٹ ملنے کی امید لگائے بیٹھی ہیں اسی لیے ہر دل اپنے حساب سے بوٹوں کا دھروی کرن چاہتا ہے ساتھی یہ بھی دکھانا چاہتا ہے کہ اس کی کمیز دوسرے سے ساف ہے اور اسی لیے بات خاندان تکہ پہنچی ہے یوگی پانی بی پی کر یادو خاندان کو کوس رہے ہیں تو اکھلیش بھی پیچھے نہیں ہے کوئی چاچا تھا کوئی کاکا تھا کوئی نانا تھا کوئی ماما تھا کوئی بھانجا تھا کوئی بھتیجا تھا کوئی بھووہ تھا کوئی کسی روپ میں کام کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا نکتی کے نام پر پیسہ اصول لیا جاتا تھا خاندان کے اس بحث کے بیچ آج لکھمپور کا ماملہ پھر سے لائم لائٹ میں آ گیا کیونکہ لکھمپور ہنسا پر ایف ایسل ریپورٹ میں کھلاسہ ہوا ہے کہ آشیش مشرا اور ان کے دوست انکت داس کی گن سے گولیاں چلی تھی اسی ماملے پر سومبار کو سپریم کورٹ نے بھی ایس آئی ٹی پر کسی خاص کو بچانے کی بات کہتے ہوئے ناراضگی ظاہر کی تھی جب سپریم کورٹ نے کیا کہہ دیا اتنے بڑے ماملے کو لے کر کی کہ آخر کار کس کو بچاری سرکار ہو کس کے لیے ایس آئی ٹی بنی ہے اور گھرہ راج منطی کا بھی بھی استیفہ نہیں اور وہ منچ پر جہاں دیش کے گھرہ منطریوں مکہ منطریوں پوری سرکار ہو جس کو جہاں سے موقع مل رہا ہے وہ وہی سے ایک دوسرے کو گھیر رہا ہے اور یہ تو بس شروعات بھر ہے جیسے جیسے گیلنڈر پر تاریخ بدلے گی چناوی تپش اور پڑھتی جائے گی یو پی کے چناو میں اس بار کئی سارے پلیئرز ہیں بی جے پی پاور میں ہے ہی تو سماجوہ دی پارٹی بھی لڑائی میں دکھ رہی ہے بی ایس پی بھی ہے کانگریز بھی پریانکہ کے دم پر اپنی موجودگی کی دست تک دے رہی ہے تو وہیں آماندی پارٹی اور روے سی کی ایم آئی ایم بھی آ پہنچی ہے لیکن پات سال پہلے جس سماجوہ دی پارٹی کو ہرا کر بی جے پی جیتی تھی ان دونوں پارٹیوں اور ان کے نیتاؤں میں آج کتنا دم ہے اب ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک طرف بھارتی جنتہ پارٹی نے نشات پارٹی سے گڑ بندن کیا جبکہ اپنا دل اس کے ساتھ پہلے سے ہی ہے تو دوسری طرف سماجوہ دی پارٹی بی جے پی سے چھٹ کے اوم پرکاش راجبر کی پارٹی سمیت مہان پارٹی اور دوسرے چھوٹے چھوٹے دلوں سے گڑ جوڑ لگاتار کر رہی ہے بی جے پی کشین اگر ہوای اڈیس سے لکر پروانچل ایکسپس وے کے ذریعے پکاس کی بات کرتی ہے تو اکلیش عادو اپنے دور میں سائیکل اور لیپ ٹاپ بانٹنے جیسے کارکموں کی یاد دل آ رہے ہیں جس طرح مکمندری یوگی عادتناتھ لگاتار مندر اور ہندووں کی بات کر رہے تھے اس سے صاف ہے کہ ان کی نظر ہندو ووٹ اپر ہے جبکہ اکلیش عادو دوسری پچھڑی جاتیوں کو جوڑ کر نیا ساماجک سمیگرن بنانا چاہتے ہیں جو ان کے ووٹ بینک میں ورد ہی کر سکے مکمندری یوگی بہتر کانون موستہ کا حوالہ دیتے ہیں تو اکلیش لکھیم پور ہنسا کانٹ سے سرکار کو آئینہ دکھاتے ہیں اکلیش کو کسان آندولن کے کارن سرکار سبجی نرازگی سے بھی اپنے لیے بہت امید دکھائی دے رہی ہے ایک طرف بی جے پی کے پاس موڈی یوگی اور شاہ کی تکڑی ہے تو دوسری طرف اکلیش کو اپنے بیس ووٹ کی مضبوطی کا بھروسہ ہے جس میں یادب اور مسلم کے علاوہ ایم بی سی یعنی اتی پچھڑے ورد کا ووٹ پانے کی جگت پہ وہ لگے ہوئے ہیں ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے